صدارتی مجلس میں بٹے اکابرین اور پنڈال میں موجود میرے کالے کوٹ اور کالی ٹائی کے حامل ساتھیوں اسلام علیکم ساتھیوں میں بیٹا دیکھ رہا تھا اور ایک چیز میں سوچ رہا تھا اور یہی سوچا کہ آپ کے سامنے جب حاضر ہوں گا تو آپ سے ایک سوال کروں گا کہ کیا ہم اللہ اور اس کی رسول کی مانے یا سیاستدانوں کی ایک کا جواب مجھے دے میں سٹیج پڑھ کے چلا جاؤں گا اللہ اور رسول کی اگر سننی ہے تو پھر حق بات کرو چاہے اس میں تمہارا باپی مخالف کھڑا کیوں نہ ہو یہ میرے اللہ کا حکم ہے یہ میرے رسول کا حکم ہے کوئی میرا سر بھی کاٹ دے میں حق بات کہہ کے رہوں گا اور ساتھیوں ایک چیز میں غور کرو ہمارے پاس لوگ کیوں آتے ہیں کیا ہم نے کسی کا کیس لیتے ہوئے کسی کا مذہب دیکھا ہے کیا ہم نے کسی کا کیس لیتے ہوئے اس کا قبیلہ دیکھا ہے کیا ہم نے کسی کا کیس لیتے ہوئے ان کی پاٹھی دیکھئے پھر آج جب پورے عوام کے سر پہ آئیے پھر ہم کیوں پاٹھیا دیکھ رہے ہیں ہم نے عوام کا مقدمہ لنا ہے اور یہ جو کرنے جا رہے ہیں پارلیمنٹیرین یہ ہماری تاریخ اس سے بڑی پڑی ہے ڈاکٹر چھگیویرہ ہوئی کہ ہاتھوں مراتا جن کے لیے لڑ رہے تھے ہم بھی ڈاکٹر چھگیویرہ کی طرح آپ کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ کے لیے مر رہے ہیں یا آپ کو جو زیر عطاب لیا جا رہے ہیں ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں اس آئین کے لیے میں نے جانوں کی قربانیہ دیئے اس آئین کے لیے میں زندہ جلائے آگیا ہو کیا میں تمہاری دو سیٹوں کے لیے مو بند رکھوں کیا میں تمہارے دو سال کی حکومت کے لیے مو بند رکھوں کبھی نہیں ہوگا ہاں ہم دلیل کے لوگ ہیں آپ کے پاس دلیل ہے ہم کلے دل سے آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے آئیں آئیں خدا رہا ہماری ڈیوانڈ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے سٹیک ہوتا رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ ہمیں دلیل دے قائل کریں ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں قائل کریں گے پھر جس ایک پیچ پہ جائیں گے اس کے اوپر آمل نرامت ہوگا نہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم عوام کے اس عمرانی مائدے کے ساتھ کھیلیں اور نہ آپ کو اس کے ساتھ کھیلنے دیں گے حدیث کا مفہوم ہے سادیو حدیث کا مفہوم ہے کہ حلال اور زنہ کے اندر دف کا فرق ہے کہ شادی جب حلال کام کیا جاتا ہے تو اس میں دف بجائے جاتے ہیں اور جب حرام کام زنہ کیا جاتا ہے تو وہ رات کے اندرے میں چھوکے کیا جاتا ہے آپ جو کرنے جا رہے ہو یہ حرام کام کی طرح کرنے جا رہے ہو تو ہمیں یہ شک ہے کہ آپ حرام کام کر رہے ہو یہاں بات ہوئی کہ کوئی مسودہ تیار ہی نہیں ہے جب مسودہ تیار ہی نہیں ہے تو پھر وہ بالکس چیز اتوار کو پیش کیا جا رہا تھا شیئر کریں ہمارے ساتھ آپ کے اگر ایک مسودہ ہے دو ہے تین ہے جتنے بھی ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں خدارہ اگر آپ نو مہینے تک اٹھاروی ترمیم بے بات کر سکتے ہیں تو پھر یہ چبیسوی ترمیم بے بات کیوں نہیں ہو سکتی آپ آئین کے بنیادی ڈانچے کو ہلا رہے ہیں حالان کہ میرا جس صوبے سے تعلق ہے اور جس قوم سے تعلق ہے اس آئین کا تیرتر کا جس کا تمہیں ناز ہے اس کا ایک بھی ارجکل میری حفاظت نہیں کر سکا لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے اس کو ہلایا اگر آپ نے اس آئین کو ہلایا تو پھر یہاں بنگلیش موڈل نہیں ہوگا پھر یہاں ترکی موڈل نہیں ہوگا آپ اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف تکیل رہے ہیں آپ نے چیتر ستتر سال میں یہاں قوموں کو اتنا آپس میں دست گوریبان کیا ہوا ہے کہ پھر آپ کے بس کی بات بھی نہیں ہوگی ساتھیوں دیکھیں ساکین صاحب लदीम بھائی یہ बینर अलों नहीं है वो रख लें बाई जिल जिल के पर बेनर रख लें कराची बार का नाम ही काफिया बस किसी का नहीं रख लें बंकर तो रख तो यह लख तो सारे बेनर लख लें کراچی بھار کا پہنے رہی ہے کراچی بھار کا لوگ ہوئی کافی ہے بس بس لگ دیں دیکھیں یہ یہاں پہ کچھ قوتیں ہیں کچھ قوتیں ہیں جو اس پروگرام کو ناکام بنائیں گے میں آپ سب سے گزار کرتا ہوں کہ آج سنو سنے تو سن سکتے ہو سنو کہ آج آج کی آواز بائیس کروڑ عوام کی آواز ہے اس کراچی بھار کے جن سے کہتے ہیں خدا رب خدا سنے سنے اتمنان سے سنے سادھیوں آج کم از کم میں کراچی سے آج کم از کم میں کراچی سے ایک چیز کا گلا اور شکوہ لے کے جا رہا ہو کہ جو شہیدوں کی درتی ہے اس شہیدوں کی درتی پہ دلیل رکھنے والے لوگ یا دلیل سے بات کرنے والے لوگوں کا رویہ یہ ہے ساتھیوں ہلو جی نادن بھائی نادن بھائی دیکھیں دیکھیں جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ جو گورنمنٹ کی سیٹوں پر بیٹھیں یا اپوزیشن کی سیٹوں پر بیٹھیں دوروں کو سننا چاہیے کیا آپ چاہتے ہیں کہ ضرفکار علی بھٹو کے اصول اور اور مہترمہ بین عزید بھٹو کے اصول ان کو توڑیں گے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پلیس پلیس سنولی صاحب پلیس آپ بیٹھ جائیں پلیس کم سے کم کم سے کم شہدہ کا تو خیال لکھیں پلیس یہ کسی کا منشور نہیں ہے کراچی بار کا کسی کا منشور نہیں ہے پلیس پلیس آپ کی مہتر ہوں پلیس 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 نجیس پلیس میرے دارد مرے گوشہ پلیس پلیس طرح پلیس 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 بلس 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 لائن لائن کچھ باہر کے بکلا کچھ باہر کے بکلا زندہ ہے بکلا زندہ ہے بکلا کالو کک کی کھاتے ہیں کاریٹر کی کھاتے ہیں اصول کے کھاتے ہیں انصاف کی کھاتے ہیں کائیٹ کی کھاتے ہیں پالیمان کی کھاتے ہیں اور اس کے لئے روان کی کھاتے ہیں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ساگریبائی پلیز بیٹھ جائیں کالو کٹ کی کھاتے ہیں کٹیو سور کٹیو ساتھیوں یہاں پہ بات ہوئی کہ ہمارا جو مسودہ ہے وہ مسودہ کل پرسومی میں ٹیوی پہ ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی بات سن رہا تھا کہ ہمارے ساتھ مسودہ شیئر نہیں ہوا ہماری کراچی بار اسوسییشن منتظمین سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ مطالبات ہوں گے اس میں سر پیرس ہمارا یہ مطالبہ ہو کہ فیل فور جو مسودہ ہے جسے اب تک کوئی بھی اون نہیں کر رہا جو مسودہ ہے اسے کوئی اون کرے اور اس کو پبلک کریں تاکہ اس کے اوپر کنسنسس پیدا کیے جا سکے اور وہ کسی محتبر ذرائع سے آئے غیر محتبر ذرائع کے مسودے ابحام پیدا کرتے جائیں گے اور جب تک ابحام کی صورت ہے ابحام کی صورت میں آپ اس ملک کو انارکی کی طرف دکیل رہے ہو آج بھی اگر ہمیں جوڑ کے رکھا ہے تو اسی ترتر کے آئین نے جوڑ کے رکھا ہے اگر آپ نے ترتر کے آئین کو ہلا دیا اور اس طرح سے ہلایا کہ اس کے اداروں کی انڈیپینڈنس کھا گئے تو پھر کل کو نہ آپ کا ادارہ ہوگا نہ عدلیہ کا ادارہ ہوگا نہ مکننہ کا ادارہ ہوگا اور خدا نہ خواستہ جو شہیدوں نے ہمارے سیاسی وارثین نے ہمیں جو ملک چھوڑ کے گئے ہیں پھر خدا نہ خواستہ کہ یہ ملک ہی ہم حادث نکو بیٹے ہیں تو اب بھی ہوش کے ناخون ہمیں لینے چاہیے ہوش کے ناخون ہمیں لینے چاہیے اس سے ہمارے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے اس سے ہمارے ملک کا مستقبل وابستہ ہے ہمارے باقی ادارے تو زیر دست آ چکے ہیں یہ جو لنگڑی لولی عدلیہ ہے خدا رہا اس کو بچانے کے لئے پورے عوام کو نکلنا پڑے گا اور پوری عوام کو جب تک حکومران اس چیز پہ متوین نہ کر لے اس چیز پہ متوین نہ کر لے کہ یہ ہمارا فائنل مسودہ ہے اور اس کے اندر کوئی خطرناک چیز نہیں ہے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے والسلام